is a product of our free will or is it destined written in the book of faith اگر اس سوال سے مجھا مراج یہ ہے کہ شادی میں کتنا جب اور کتنی قدر ہوتی ہے تو اللہ کے ہاں تو رسول اللہ کے ہاں اس میں قدر شامل ہے ہم با اجازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا یہ جو حکم فرمایا کہ اپنے سپاؤس کو دیکھ لیا کرو اپنے ہونے والی کو دیکھ لیا کرو اور خواتین کو بھی ایکول اجازت بخشی کہ دیکھیں لک اٹھ ڈیئر پیپل اپنے پیرامرس کو چیک کر لے دیکھ لیتے ہیں اس سے لکھا ہے کہ مقدر کو ایک جاہلانہ اندہ دند شادیوں کا قائل نہیں ہے پرٹیکلر یہ جو بار بار اسرار کیا گیا ہے خواتین کے ہی بارے میں شبہ تھا کہ یہ پابند احکام ہوتی ہیں معاشرے کی یا فیملی کی تو اگر آپ غور کرو تو ہمارے پاس سب سے بڑا جو قانونی کیس اس وقت موجود ہے جس میں ایک عورت نے جس کی شادی کر دی گئی تھی بچپن میں جب وہ بالک ہوئی تو اس نے نکاح سے انکار کر دیا اور کیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا حضور نے تین دفعہ اس سے پوچھا تو اس نے نہ کر دی کہ یا رسول اللہ اگر اختیار میرے پاس ہے تو میں اس شخص سے شادی نہیں کروں گے آج تک آپ اٹھا کر دیکھ لو کتاب قانون الہی کہ وہ نکاح فسخ قرار دیا گیا اگر آپ واقعی مسلمان ہوں اور اپنے بچوں کو اجازت دیں اسلامی روح سے تو یہ اختیار ہو جائے گا اور اگر نہیں ہے ہم اسلام پر عمل کرتے تو یہ جبر ہو جائے گا سیدھے سی بات سیدھے دوارگ